ایم ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمد ہے آج تک آپ نے ٹی وی کے اشتیار دیکھے جن میں بلیک ان وائٹ اور کلر شامل تھے لیکن ایم ٹی وی آپ کو دکھانے جا رہی ہے وہ اشتیار جو سکسٹیز سیونٹیز ایٹیز اور نائنٹیز کے مقدلے واخباروں میں چھتے تھے تو شروعات کرتے کوکو کولا سے یہ اشتیار سکسٹی اور سیونٹی میں مقدلے واخباروں میں پبلش ہوتا تھا مزے کی بات اس وقت کوکو کولا بوٹل کی قیمت صرف تیس پیسے تھی جبکہ اس وقت بوٹل کانچ کیاتی تھی جو کہ خالی کر کے واپس دینی پڑتی تھی اگر بوٹل دکاندار سے خرید کے گھر لے جائیں تو تیس کے بجائے پچاس پیسے دینے پڑتے تھے تیس پیسے بوٹل کے جبکہ بیس پیسے خالی بوٹل کے ڈیپوزٹ جب خالی بوٹل واپس دیں تو بیس پیسے واپس مل جاتے تھے اب جو اشتیار آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے زیادہ دلچسپ اشتیار ہے کیا آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس اشتیار میں یہ تصویریں کس کی ہیں جناب یہ ایک تصویر مرہم رنگلہ صاحب جبکہ دوسری تصویر مرہم سلطان رائی کی ہے 1973 میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ان دو فلمی ستاروں نے لاہور کے ہاکی اسٹیڈیو میں کشتی لڑی تھی جبکہ ان کے علاوہ ملک بھر کے بڑے بڑے پیلوان بھی اس کشتی میں میدان میں اترے تھے یہ کشتی بھولا پیلوان کی سرپرستی میں ہوئی تھی جو اشتیار آپ دیکھ رہے ہیں وہ سوزو کی پک اپ کا ہے کراچی سے تعلق رکھنے والے لاکھا کارپوروشن کی طرف سے سکسٹیز میں یہ اشتیار اخباروں میں پبلش کروایا جاتا تھا ہمارا اگلا اشتیار بھی سوزو کی والوں کا ہے لیکن یہ ایک فیملی کار کا اشتیار ہے جو کہ سیونٹیز میں سند انجینئرنگ لیمیٹڈ کی طرف سے اخباروں میں پبلش کروایا جاتا تھا اب جو اشتیار آپ کی سکرین پر چل رہا ہے یہ سابون کا اشتیار ہے یہ اشتیار سیونٹیز کا ہے جبکہ یہ سابون پاکستان کے نوشارہ شہر میں بنتا تھا جبکہ کراچی سے پبلش ہوتا تھا یہ اشتیار رابن نیل کا برسوں کا آزمدہ نسخہ آج بھی سب سے بہترین رابن نیل اپنائے خطورت پیکٹ میں دستیاب ہے یہ اشتیار اخباروں میں اکثر دیکھنے کو ملتا تھا جو کہ ایٹیز کے آخر میں اخباروں میں پبلش ہوتا تھا اب جو اشتیار آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیونٹیز کا ہے یہ اصل میں ہیئر جیل ہے یہ دو پیکنگ میں دستیاب تھا لال رنگ رچ پروٹین پروڈک جبکہ نیلے رنگ کی پیکنگ میں ڈینڈروف کنٹرول کے لیے موسیقی تو جناب کیسی لگیا آپ کو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو لائک کیجئے گا اور آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں